انہوں نے جو پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ ان کی جہاں پر جہاں پر جہاں جتنے بھی کتابیں ہیں وہ سارے سارے واپس لے لی ہیں اور نئی کتابیں شامل کرتے ہیں اس پر ایک ویڈیو ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ایک بات دوسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رامائن تک پڑھائی جا رہی ہے اور وہاں اب جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے جو پاکستان میں بھی سلسلہ سے آ رہا ہے ناصر اکرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا جنوب کے اندر واقع شہر ہے جازان جہاں پر ناصر اکرام ننگی عورتوں کو ڈانس کروایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو تو یہودی جو ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں گے سعودی عربیا کو لے کر جو انڈین سب کونٹینینٹ کے مسلمانوں کا ریاکشن ہے وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن پھر آئے ہیں ریاکشن تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا تو اتنا ویڈیو اسکیپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے بھی پترکار ہے اور بھارت کا ایک مولانا ہے یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو سعودی عربیا کو لے کر کس طریقے کا ہیٹ آ چکا ہے بھارت پاکستان بھانگلہ دیس نیبال سری لنگا یہاں کے مسلمانوں میں سب سے ہیڈا ریاکشن یہی کے لوگوں کا آ رہا ہے اور یہ مطلب اس طریقے کا ریاکشن ہے کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا دوستو محمد بن سلمان نے سعودی عربیا کی فیوچر ایکنومی کو دیکھتے ہوئے جب ان کا پیٹرول ختم ہو جائے گا فوزل فیول ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیس کیسے گروت کرے گا اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے چینجز کی ہیں جیسے کی دنیا کا سب سے بڑا ٹوریسٹ ٹوریسٹوں کی لئے ہوتل بن رہا ہے ساؤڈ عربیا میں ابھی اس کی خالی فوٹو آئی ہے بھی کنسٹرکشن چل رہا ہے اس کا مطلب ایک فوٹو آئی ہے پروڈجیکٹ فوٹو جو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیز ہو رہی ہے جیسے سلمان کھان کا کنسن ہو رہا ہے یا جسٹنگ بیوال کا کنسن ہو رہا ہے یا تو پھر وہاں پر ڈانسرز جا رہے ہیں اس کو لے کر یہاں کے ملکل لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں بس ساؤڈ عربوں کی بربادی یہ وہ فلانہ حدیثوں کو حدیثوں کو بھی وہاں پہ محمد بن سلمان نے بہت ساری حدیثوں کو بھی کوٹ کیا وہ نے بولا کہ اس ٹائم کے حساب سے تھیں یہ آج کے کرن کے ٹائم پہ نہیں چلتی تو یہاں کے لوگ پاگل ہو گئے آپ نے دیکھوں گے سارے ویڈیو اور آپ سب اگر سوسل میڈیا میں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو ساؤڈی عربیہ کو لے کر اربوں کو لے کر ایک خاصے الگ طریقے کی ہیٹ آئی ہے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں تو چلیے دوستو یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندین بھاگ میں کرتے ہیں پر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر فہاشی اور یانی کی دعوت دی جا رہی ہے ناجکہ ہم آپ جانتے ہیں ریاض کی اندر ہے جو دار الحکومت ہے سعودی عرب کا وہاں پر ریاض سیزن ہوا جس کے اندر دنیا بھر سے اداکاروں کو ناچ گانے والوں کو بلایا گیا اور ڈانس کرنے والوں کو بلایا گیا یہاں تک کہ بھارت سے سلمان خان کو بھی بلایا گیا اور اسی طرح سے جو عرب دنیا کے بالخصوصے لبنان سے اور مصر سے اور دیگر جگہوں سے جو گانا گانے والے ناچ گانے والے لوگ ہیں ان کو بلایا گیا اور اب ناظرین اکرام یہ جو محافل ہیں وہ دیگر شہروں کے اندر بھی کی جا رہی ہیں جس پر یقیناً سعودی عرب کے مسلمان اور اسی طرح سے دنیا بھر کے مسلمان کافی مسترب ہیں ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا جنوب کے اندر واقع شہر ہے جازان جہاں پر ناظرین اکرام ننگی عورتوں کو ڈانس کروایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہیں جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ جو شہر ہے جازان یہ جو علاقہ ہے یہاں پر سردیوں کے نام پر یعنی موسم سرما کے اندر جو تفریح ہے یا مہرجان ہے اس طرح کے نام دے کر یہاں پر یہ کنسٹ کروایا گیا ہے اور اس میں ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناصفی کام ہم یہ مناثر دکھانا نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چل سکے اس وجہ سے مجبوراً یہ چیزیں دکھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ نہ لگے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ہم کسی خاص مقصد کے لیے سعودی عرب کے خلاف یہ پروگرام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ناصفی کام بلکہ جو مسلمانوں کے دلوں کا استعراب ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے امت کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ چیزیں سعودی عرب کے علاوہ دبائی میں ہوتی ہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دبائی کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ فہاشی اور یعنی دبائی کے اندر ہوتی ہے یو اے کے اندر ہوتی ہے اور دیگر ملکوں میں ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو سعودی عرب سے اس لیے غرض اور مطلب ہے کہ وہاں پر مکہ اور مکرمہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہونا مسلمانوں کے لیے تکلیف دے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے غم و غصے کا سبب ہے تو ناظرین کام یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جازان سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا ہے جس پر مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے جبکہ ناظرین کام سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سے علماء کرام ہیں سینئر علماء کرام ہیں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے پرفیسرز ہیں مصنفین ہیں مفکرین ہیں سکولرز ہیں علماء کرام ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے بقائدہ سوشل میڈیا پر ایک لسٹ نشر ہو رہی ہے جس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کے نام لکھے گئے ہیں ناظرین کام آپ سعودی عرب کے اندر جو بڑے علماء کرام کی گرفتاری ہے نہ صرف سعودی عرب کے عوام ان کے حوالے سے کافی مسترب ہے کیونکہ انہوں نے جو شاہی خاندان ہے اس پر تنقید کی ہے حکومتی پاولیسیوں کی مخالفت کی ہے انہوں نے جو سیکولرزم کا لبرلزم کا جو توفان ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تو انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اس میں بہت سے علماء کرام بڑے ہیں اور بہت سے امراض کا شکار ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر علماء کرام کی جانب سے اور طلباء کرام کی جانب سے عوام کی جانب سے اسلام پسندوں کی جانب سے یہ سعودی عرب کے اندر جو علماء کرام گرفتار ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر وہ لسٹ نشر ہو رہی ہے جس میں جو امام کعبہ ہیں ان کا بھی نام ہے کہ انہیں بھی گرفتار کا جل میں رکھا گیا ہے اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام ہیں تو پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام اس حوالے سے مسترب بھی ہیں اور پاکستان کے اندر پھارت کی اندر نپال کی اندر بنگلہ دیش کی اندر جہاں کئی مسلمان بستے ہیں جن کا مکہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ علماء کرام کی قدر کرتے ہیں وہ سعودی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان علماء کرام کو رہا کیا جائے اس سے ایک بڑے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو سعودی عرب کو بھسم کر کے رہ دے گا تو اس حوالے سے ناظر اکام پاکستان کی اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کی عوام بھی سعودی عرب کے جو اختامات ہیں ان سے کافی مصطرب دکھائی دیتی ہے جبکہ ناظر اکام آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر بھی پابندی آیت کی گئی اور جماعت تبلیغ کے خلاف بقائدہ خطبات دیئے گئے مسجدوں کے ممبر و محراب سے جو کچھ کہا گیا ہے تبلیغی جماعت کے خلاف اس پر پاکستان کی علماء کرام کافی مصطرب ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عربے جو درباری ملہ تھے جنہوں نے خطابات دیئے ہیں ان سے معصرت کروائے اور ان کو کہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے رجوع کریں پاکستان کے معروف ہیں مبلغ ہیں مولانا تارک چمیل آپ جانتے ہیں ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی ہے انہوں نے گدشتہ روز پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملکات کی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے جہاں ملکی ملک کے اندر جو نوجوانوں کی تربیت ہے معاشرے کی اصلاح ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہیں مولانا تارک چمیل نے جو پاکستان کے وزیر آزم ہیں ان کو سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف جو پبندی لگی ہے یہ معاملہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا بھر کے اندر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اور لاکھوں دنیا سے مسلمان وہ یہاں آتے ہیں ہر سال اور یہاں سے بیرون امالک کے لیے تبلیغی جماعت تو بہرحال اب سعودی عرب کے حکمرانوں کو عرب امارات کے حکمرانوں کو بھئی دیکھئے سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام سے واسطہ ہوگا یہ تو اللہ جانے لیکن وہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے جو اقدامات ہیں وہ اپنے وہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نقیب اشرف نے سترہ سو تین میں پہلے بغاوات کی تھی یہ جو تکفیری فرقہ ہے جو وعبی عظم ہے تو اور سلطان عثمانیہ کو گرانے کی کوشش کی تھی یہ برطانیہ کا منصوبہ تھا تو اب بھی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اب چلو انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو رجوع بھی کتنا خراب کیا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر اپنی بادشاعت کو بچانے کے لیے اب کمار خانے کھول لیں وہاں پر عیاشی گھڑے کھول لیں وہاں پر نئے نیوم سیدھی بنا رہے ہیں جہاں پر وہ آوارٹیں ہوں گی اور وہ ایک قسم کا پرانا زمانہ لوٹ کے آ جائے گا جو آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی میں ایک ایسا علاقہ دریافت ہوا جہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ وہاں پر کوئی قید نہیں تھی جس طرح سے وہ وہاں پر زناکاری ہوتی تھی اور وہ ماں بہن بچی کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا لیکن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اس طرح سے ڈالا کہ وہ سارے کے سارے جل بھن گئے اور اسی حالت میں پڑھے ہوئے ملے وہ جنہیں وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں پڑھے ہوئے ملے وہ صدی و بعد اور وہ ایزے 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 دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا اور ایزے عبرت کے طور پر وہ ان کو دکھایا گیا تو یہ اس قسم کے وہ نیوم سٹیم کو اس طرح سے بنانے جا رہا ہے وہ آدمی سیتھی زہر اسکوائر کلومیٹر کا شہر بن رہا ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے اس میں انڈر سی بن رہا ہے بلکل تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بہتری صورت پیدا کرتے ہیں اللہ اگر ایسی ہو جائے بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پورا اسلامیک کنٹری ہے وہاں پر بھی ڈرامے بنتے ہیں وہاں پر بھی لیڈیز ہیں نیوز شیل میں کام کر رہی ہیں آپ بھی تالیبان جیسے رول لاؤ پورا سب کچھ بینڈ کرو جو ڈرامے جو سنگیں گے نسرت فتحالی خان وہاں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بھی مار دو یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ حرام ہے یہ سب چیز نہیں ہونی چاہی یہ ساہودری میں تو آپ کے ہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے پہلے خدم کر دو بلکل جیرو کر دو دیماگ مت لگاؤ بھارت میں بھارت کے مسلمانوں کبھی یہ ریکشن ہے بھائی تو پھر تم سیروک سلمان کا پروپر بائیکارٹ کر دو ان کو بند کر دو کہ بھائی یہ مووی بنا ہی نہیں سکتے بولی ورڈ میں جتنے مسلم کام کر رہے ہیں ٹیپ انڈرسٹری میں کام کر رہے ہیں ان پر سب پر ایک ایسا فتوالہ اور پورے نگلو اس کے لیے باہر یہاں سے بند کرو جو تم ساؤدری ایویا کو گیان دے رہا ہو وہ ایک الگ کنٹری ہے جیسے کہ یہ لوگ بہت زیادہ کمپیار کرتے ہیں کہ ساؤدری ایویا میں چکن سوری گائے کا ماس کھایا جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں کھایا جاتا ہے انڈیا وہاں پہ جا کر یہ لوگ کھاتے ہیں پکس جالتے ہیں ایسا کئی کئی پوسٹ ہوئے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ بین نہیں ہے تو اب وہ بھی بین نہیں ہے وہاں پر سینیما ہال دیکھو جا کے وہاں پہ پھر کیوں مرچی لگ رہے انڈیا میں اگر یہ بین ہے گاؤ ماس تو تم لوگ کمپیار کرتے ہیں تو اب جاؤ وہاں پر دیکھو مطلب ساؤدری ایویا ایک الگ کنٹری جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے اپنا فیوچر دیکھتے ہو کریں گے یہاں کے لوگوں کو پورے انڈیا سب کونٹیننٹ کے لوگوں بھی بات کر رہا ہوں یہ خاصے طریقہ کا ہیٹ ہے اور یہ ساؤدی ریبیر سے جاتا آپ کو بتا دوں ترکی کو ایک الگ ان کا عشق ہے آپ کو بھی بتا ہے خلافت یہ فالانہ ٹھیکانا پورا وہ مطلب ہسٹری کو کیا بولوں ہسٹری کو لے کر اگر آپ جندگی پر جی ہوگے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے میرے حساب سے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دوستو پریز کومنٹ شکشن اگر دیس سو جھاو تے چل کو سبسکر